ڈرائی فوڈ ہی صرف کھلا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ڈرائی فوڈ کھلا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف میاؤں کھانے کی وجہ سے اسلام علیکم میرا نام ہے سعد اور امید ہے سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھا ہوں گے میں آج ایک اور لائف سیونگ ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ لوگ کی کیٹس کے لیے اور آج میں بات کروں گا یو ٹی آئی پر یو ٹی آئی کیا ہے یورینی ٹریکٹ انفیکشن اب یہ کیا چیز ہے کیوں ہوتی ہے اور اسے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور کس حد تک یہ نقصان دے یہ سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ ضرور بتا دوں گا کہ میری ایکسپیڈینس کے حساب سے پاکستان کے اگر سپیشلی بات کروں میں تو پاکستان میں زیادہ تر جو اڈلٹ میل کیٹس کی دیتھ ہوتی ہے اس کی بڑی ریزن ایک یو ٹی آئی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پروبلم کرتی ہے میل کیٹس کے اندر فیمیل کیٹس کے اندر بہت کم کرتی ہے اب یہ کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفرمیشن ہے میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ویڈیو کو لازمی دیکھے گا آپ لوگ کی ہی غلطی کی وجہ سے زیادہ تر انفیکشن انکریز ہوتا ہے اور آپ کی کیٹس جو ہے وہ دیتھ کی طرف جاتی گئے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں تو ویڈیویں انٹر گلابز میں دیکھے گا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے کہ یو ٹی آئی کے سائن کیا ہیں کیا نشانیاں ہیں کس طرح سے بہتا لگے گا اور اس کے بعد کن ایج میں کس ایج میں آکے زیادہ تر یہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور کن کیٹس میں ڈیویلپ ہوتا ہے زیادہ تر تو سب سے پہلے کر ہم بات کریں سائن کی جو میجر سائن ہیں ان میں سے سب سے جو پہلا سائن یہی آتا ہے کہ آپ کی کیٹ کو یورن کرنے میں بہت زیادہ پروبلم آتی ہے خاص طور پر میں نے پہلے بتایا کہ میل کیٹس کے اندر یہ پروبلم آتی ہے اور یورن کرنے میں بہت زیادہ پروبلم آ رہی ہوتی ہے بلیڈر اس کا فل ہوتا ہے اس کے اندر یورن ہوتا ہے لیکن وہ پاس نہیں کر پا رہا ہوتا یا پھر آپ کے جو کیٹ ہے اس کے یورن میں بلڈ آ رہا ہوتا ہے یہاں پھر یورن کے جو بلکل چھوٹے چھوٹے کترے آ رہے ہوتے ہیں یہاں بہت زیادہ جان لگانے پر اس کا یورن پاس ہو رہا ہوتا ہے یہ میجر سائن ہے جب آپ یہ دیکھیں تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں خود سے بھی کہ اس کو یورنی ٹریٹ انفیکشن ہو چکا ہے اور اس کو فوراں میٹ کے پاس لے کے جانا پڑے گا اور باقی سائن یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ وومیٹنگ بہت زیادہ کرنا شروع کر دی آپ کی کیٹ کھانا کھانا چھوڑ دے لے تھا جی کو جے بہت زیادہ لیزی ہو جے ان سب سائنس کے دروہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کو یہ پروگرم چل رہی ہے اور اس کے بعد بات کر لیں کہ کس ایج میں جا کر یہ شروع ہو سکتا ہے تو خاص طور پر میل کیٹ کی جہاں بات کرتے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ میل کیٹ میں آتی ہے زیادہ پروگرم تو چھے ماہ کے بعد یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سال سے لے کے خاص طور پر جب جیسے ہی کہت تین چار سال میں جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ پروگرم انکریز ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک دم سے شروع نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اس کو انفیکشن ہوا کل پتہ لگیا پر سے پتہ لگ گیا یہ اکثر مہینوں سے چل رہی ہوتی ہے یہ ہفتوں سے چل رہی ہوتی ہیں دنوں سے چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو بعد میں ایک دم سے جا کے پتہ لگتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ انفیکشن انکریز ہو چکا ہوتا ہے اور اگر بات کر لیں کہ یہ کس وجہ سے ڈیویلپ ہو سکتا ہے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں تو پاکستان کے سافت سے سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہے ڈرائی فوڈ یہاں ہمارے لوگ زیادہ درائی فوڈ ہی صرف کھلا رہے ہوتے ہیں یا زیادہ درائی فوڈ کھلا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف میاؤں کھانے کی وجہ سے ہی یورن ایٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں آپ کوئی بھی اگر ڈرائی فوڈ کھلا رہے ہیں کچھ لوکل بھی آگے کچھ ایمپورٹڈ بھی لوگ کوالٹی کے آتے ہیں یا بہت اچھی کوالٹی کا بھی کھلا رہے ہیں تب بھی چانسز رہتے ہیں کہ اسے یورن ایٹریکٹ انفیکشن ہو جائے کیونکہ جو ڈرائی فوڈ کھانے والی بلی ہے اس کی پانے کی کنزمشن بہت کم ہو رہی ہوتی ہے ڈرائی فوڈ میں تقریباً نہ ہونے کے برابر موشٹر ہوتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا پانے کی کمی کی وجہ سے بھی کٹنی سکونز جو ہیں وہ ڈیوائلپ ہو سکتے ہیں جو کہ بلیڈر میں جا کے پرولم کرتے ہیں اور اس وجہ سے جو کیٹ ہے یورن پاس نہیں کر پاتی یورن بلوکیج ہو جاتی ہے اس کی تو کوشش کریں کہ اگر آپ ڈرائی فوڈ کھلا رہے ہیں تو اچھے کوالٹی کا کھلائیں ورنہ اگر آپ کھلا رہے ہیں تو پانے کی کنزمشن بہت زیادہ ہونی چاہیے خاص طور پر جو ہومیڈ فوڈ کھلاتے ہیں وہ پانی کم بھی پییں گی کیٹس ان کا چل جائے گا کیونکہ اس کے اندر موشٹر لیول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ڈرائی فوڈ کھانے والی بلیوں میں موشٹر لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس لئے پانے کی کنزمشن بہت زیادہ ہونی چاہیے اس لئے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کی کیٹس کو لانا کرے یورنی اٹریکٹ انفیکشن ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ لیکوڈی ڈائیٹ رکھیں جتنا فلشنگ ہوگی جتنا زیادہ پانے نکلے گا اتنا ہی انفیکشن کم ہونے کے چانسے ہوں گے دوسرے نمبر پہ جو ریزن آتی ہے اس میں بیکٹیریل ہے انفلمیشن ہو سکتی ہے اس کے انفیکشن ڈیویلپ ہو سکتا ہے کسی بیکٹیریلے کے وجہ سے خاص اور پر کیونکہ جو ان کا یورن ہوتا ہے وہ ایسی ڈک ہوتا ہے 6.5 اس کی پی ایچ ہوتی ہے جیسے اس کی پی ایچ اوپر نیچے ہوتی ہے 6.5 سے اوپر جائے گی یا کم جائے گی تو انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی پروپلم نظر آتی ہے تو یورن کا ٹیسٹ لازمی کروا لیں اس سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک سٹریس بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کینہ سٹریس کی وجہ سے بھی آپ کی کیٹ کو یوٹی آئی ہو سکتا ہے اس میں یہ ڈویلپ ہو سکتی ہے چیز لیکن جو سب سے بڑی ریزن ہوں میں نے بتایا ہے پاکستان کے حساب سے کہ ڈرائے فوڈ کھانے والی بلی میں زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں اور خاص طور پر میل کیٹس کے اندر اور اگر ہم بات کریں ٹریٹپنٹ والی سائٹ پہ پہلے چیز تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے میل کیٹ کی کنڈیشن کہاں تک پہنچ چکے کتنی خراب ہے کیا وہ انٹی بیویٹک سے حل ہو سکتی ہے یا وہ کیتھیٹر یوز کرنا پڑے گا کیتھیٹر ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ اندر پاس کروایا جاتا ہے یورن کروانے کے لیے اس سے کافیت تک ریلیف مل جاتا ہے لیکن ایڈ دائن میں نے ایک سر دیکھا کہ سرجری کی طرف ہی جانا پڑا ہے اگر کافی بہتر یورن بلوکیج ہوئی ہو اس کے نا کیڈنی سٹون ہو تو یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ کا ریٹینیشن ہی بتا سکتا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد تو کوشش آپ لوگوں نے یہی کرنی ہے کہ اگر آپ کی گیٹ کو یو ٹی آئی ہے یا نہیں ہے پانے کی کنزمشن زیادہ ہونے چاہیے اگر اس کو یو ٹی آئی ہے اس میں بھی ہیلپ کرے گا اگر یو ٹی آئی نہیں ہے اس میں بھی ہیلپ کرے گا اس کو ڈیویلپ نہ ہونے کے لیے اور اس کے علاوہ اس سے بچنے کے لیے یا اس میں سپورٹیف ٹریٹمنٹ کے لیے نیلف کے نام سے ایک سیرپ بھی آتا ہے وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو یہ چیزیں ہیں آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ میں نے زیادہ در دیکھا اس کی وجہ سے مل جائے کی دیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو امید ہے آپ لوگ کمیٹی باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگئے کہ کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی میں بتائیں میں کوشش کروں گا نیکس ٹیم اس کے پر ویڈیو بنا لوں اور مجھے بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ڈیلی لائف جو کہ اپنا سیٹ اپ میں نے لگایا ہے اس پر ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں گے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دوبارہ دیں ملتے ہیں نیکس پر میں انشاءاللہ اللہ حافظ